اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ بلکل چھیک تھاک ہوں گے آج پھر ایک خوبصورت سے سفر پر نکلی ہوں اور پھر میں نے سوچا ہے کہ اپنی ویوورز کے ساتھ کسی اچھے سی ٹاپک پر کچھ گپشپ کی جائے تو کیوں نہ آج اپنے درد اللہ کو سنانے کے بارے میں گپشپ کی جائے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں بہت زیادہ غم میں ہوں میرے رب میری مشکلوں کو آسان کر یہ جو طریقہ ہے نا اللہ تعالی سے مانگنے کا یہ آپ کو معلوم نہیں کہاں تک لے جائے گا اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا اور آخر بھی دے گا اللہ پاک آپ سے بہت محبت کرتا ہے ایک ماہ سے ستر گناہ زیادہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے تو کیسے ہوگا کہ وہ جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں اور اتنی جدو جہد سے مانگ رہے ہیں دن رات مانگ رہے ہیں تو وہ نہ دے آپ کو وہ دے گا وہ دروازہ کھول جائے گا جو آپ روز کھٹ کھٹ آ رہے ہیں دیکھئے گا وہ وقت ضرور آئے گا ڈیلی ڈیلی آپ اللہ پاک سے بات چیز کریں ڈیلی اللہ تعالی کو اپنے غم سنائیں دیکھیں وہ کیسے پھر ایک عجیب سا ایک جادو کرے گا اور وہ چیزیں جو ہے وہ ایسے پانی کی طرح حال ہوتی چلی جائیں گی آپ کو حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اتنے جلدی جلدی چیزیں سوٹ آؤٹ ہو رہی ہیں جس میں اتنے سالوں سے میں پڑی ہوئی تھی یا میں موجود تھا no way اللہ have the better results اللہ have the better ways to resolve your problems whatever you are indulged in right at the moment right in your life see یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہیں ہاں لیکن اگر آپ گلی گلی بیٹھ کے گھر گھر بیٹھ کے ہر phone call پہ whatsapp message پہ لوگوں کو اپنا غم بتائیں گے یقین کریں اپنی بیستی خود اپنے ہاتھوں کروائیں گے اپنے پاؤں پہ خود کلھاڑا ماریں گے gossip کی بڑی عدیب ترین عادت ہوتی ہے مردوں میں بھی ہے لیکن especially عورتوں میں i'm by myself a lady but still میں کیا کہوں میں نے اپنے اندر ان چیزوں کو بہت زیادہ improve کرنے کی کوشش کی ہے self improvement پہ بہت work کیا ہے اور میں نے اس کے اچھے results بھی دیکھے ہیں میں اس لئے آپ کو بھی یہ بات کہوں گی آج کہ لوگوں اور جگہوں پر بیٹھ کر کہیں پر بھی کسی محفل میں بھی اپنے غم مت discuss کریں درد ویسے بھی نا discuss کرنے سے بڑھتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا غم ہمیشہ ادھر ادھر کہتے ہیں نا بتانے سے بڑا ذلت کا ایک امبار بن کے آپ کی طرف واپس آتا ہے وہ یاد ہے تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا وہ یاد ہے تمہیں کیا ہوا تھا وہ یاد ہے تمہارے ساتھ وہ کیا ہوا تھا اس وقت تمہیں یاد ہے تم اور whenever you need help اور آپ کسی اللہ کے در سے ہٹ کے کسی انسان کے در پہ جاتے ہیں oh my goodness وہ کس حد تک آپ کو جو ہے نا at the moment at the spot وہ بڑے crazy ہو کہ آپ کی گپ شپ سنیں گے آپ کی بات سنیں گے ادھر آؤ ادھر آؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور اس کے بعد وہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے جگہ جگہ آپ کو ضلیل کریں گے اللہ فرماتا ہے تم نے اگر کسی شخص کو وہاں ضلیل کیا جہاں اس کی عزت تھی تو پھر میں تمہیں وہیں ضلیل کروں گا جہاں تمہاری عزت ہے تو دیکھیں نا ان کو تو ان کا مقافہ عمل ہو گیا دنیا میں ان کو وہ چیز مل گئی جو انہوں نے برا کیا تو whatever they have done they will have to pay for that and they have paid اللہ پاک نے جو recording کی تھی کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے تو اللہ نے ان کو وہیں پر ان کا وہ کہتے ہیں نا سیٹنگ کر دی کہ ہاں بھئی تم کون ہوتے ہو کس شخص کو ضلیل کرنے والے لیکن آپ کون ہوتے ہیں اپنا غم گھر گھر گلی گلی بتانے والے کس نے آپ کو کہا ہے آپ سامنے والا آپ جیسا انسان ہی تو ہے وہ کیا چیز ہے وہ کونسی ایسی خاص اس میں وہ ہے جو آپ اس کو اپنا غم بتانے لگتے ہیں ٹھیک ہے if you have a friend if you have a mother if you have an elder sister if you have a good colleague whatsoever وہ یہ ایک سا شخص جس پہ آپ کو اعتبار ہے تھوڑا سا حال بندہ کسی کو دیتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں یہ شخص میرا دوست ہے کوئی بات نہیں چلیں میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ ہر بات اپنی وائف سے یا اپنے husband سے discussion کرتے ہیں چلیں اچھی بات ہے وہ ایک الگ ایک بالکل یہ الگ topic ہے لیکن اگر آپ کسی بھی unknown شخص کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو اپنے دل کا حال دے دیا تو بڑا اچھا کیا ہے تو کیا وہ تو آپ کی نسلوں تک کو بتائے گا آپ کو تو شاید کچھ عرصے بعد وہ باتیں بھول جائیں گی لیکن وہ اس کو یا ٹھہری ہوں گی اس نے تو اس ٹائم بھی بڑے مزے لے کے سنی تھی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ وہ ہوا تھا وہ آپ کو اچھے سے بتائے گا آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کو وقت دینا شروع کر دیا تو آپ کے سارے مسئلے بھی خود بخود حلونا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے چلتے ہیں تو سوری ٹو سی آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا الٹا آپ کی ساری وہ باتیں جو آپ نے اس ٹائم کسی بھی شخص کا ایک کندھا استعمال کر کے یا کسی کا لہجے کا نرم ایک سیٹ اپ استعمال کیا کہ نہیں کتنے نرم لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی ہے کیا ہوا ہے یار کیوں تم پریشان ہو نو وہ لوگ آپ کے اندر کے راز لے لیں گے بعد میں پھر آپ کی آزمائش شروع ہوگی دیکھئے گا گھر گھر ان کو یہ آپ کی بات بتائی جائے گی لوگوں کو فون کر کے آپ کو یہ باتیں بتائیں جائیں گی اور وہ بات گھوم پھر کر بڑی عجیب سی سٹوری بن کے آپ تک واپس آئے گی تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ وہ باتیں اللہ کو بتا دیتے اللہ تعالی سے ڈسکشن کر لیتے اللہ تعالی آپ کے درد سنتا اور اللہ تعالی کے آگے وہ چیزیں آسان ہیں بہت زیادہ نا ممکن تو ہے ہی نہیں نا کچھ اس کی ڈکشنری میں تو پھر آپ نے آئندہ سے اللہ پاک کو اپنی چیزیں بتانی ہیں لوگوں کو نہیں بتانی لوگ ہمیشہ آپ کی جو کہتے ہیں نا ساری جو غم دھول جاتے ہیں جب وقت بہت بڑا مرہم ہے وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا وقت چیزوں کو بدل دیتا ہے آپ چیزوں کو بھول جاتے ہیں یادیں باتیں امتحانات بہت سی ایسی رنجشیں بیماریاں سب بھول جاتے ہیں آپ چیزیں وقت آگے بڑھ جاتا ہے انسان آگے بڑھ جاتا ہے انسان تبدیل ہو جاتا ہے انسان اللہ پاک سے اور نعمتیں حاصل کر کے خوشیوں میں آ جاتا ہے لیکن لوگ آپ کا آپ کا پاسٹ یاد دلاتے رہتے ہیں وہ یاد ہے تمہیں تو آپ اپنی پاسٹ کی باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہیں یا آج پریزنٹ میں آپ ان کی وہ پاسٹ والی باتیں سن سن کے اپنے پریزنٹ کو بھی دیکھیں نہ خراب کر لیں گے آپ کو تو ہوگا کہ دیکھیں میں نے تو اس سے یہ بات چھپائی تھی اور اس کو ساری بات پتا ہے تو کیونکہ اس کو کسی تھرڈ پارٹی نے بتا دی ہے نی جس سے آپ نے اس کا ایک استعمال ہوا تھا آپ سے کہ نہیں نہیں کتنی اچھا اچھے سے مجھ سے پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہے سوری کوئی نہیں آپ کے بارے میں انٹرسٹڈ آپ تھوڑا ساز مارک دیکھ لیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کو کچھ ایک سمجھتا ہے نا کہ بھئی اس کی لائف میں ایک گوڈ لسنر ہے تو چلیں یہ ایک اچھی چیز ہے ایک نعمت ہے آپ کے پاس لیکن اگر تھوڑا بہت اس کو بتا دیا جائے تو کافی ہے بہت زیادہ ایکسٹریم جا کر اور پھر آپ اس بات کو جب ریپیٹیٹیو سنیں گے یا بار بار اس بات کو ریپیٹ کریں گے کہ میرا یہ غم ہے زیادہ محسوس کریں گے تو زیادہ ہی شدت محسوس ہونے سے وہ چیز ٹھہر جائے گی آپ کے اندر اور بہت زیادہ ایکسٹریمیزم آپ کے اندر اتر آئے گا کہ نہیں ہاں ہاں بلکل کیونکہ چیزوں کو خود سے پوزیٹیویٹی کی طرف لاتے ہوئے کسی ایک اچھے دوست یا کسی بڑے یا کسی اپنے اچھے ساتھی کے مشورے سے تھوڑا سا چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ہر جگہ ہر جگہ ہر محفل میں ہر جگہ بیٹھ کر ہر کسی کے آگے اپنے غم کو ڈسکس نہ کریں یہ بھی آپ کی ریپوٹیشن کو بہت لوگ کرتا ہے بہت لوگ جاتی ہے اچھا یہ وہی آگئی ہے ابھی اپنے غم سنائے گی تو تھوڑا سا نا فل فلیج نظر آئیں لوگوں کو سپیشل نظر آئیں خوبصورت اور چیزوں کو اپنی جو غم ہے نا یہ ہائیڈ کر دیں انہیں چھپا دیں ذرا پیچھے کر دیں انہیں ان کو نا مطلب ستہی سوچنا رکھیں تھوڑا سا گہرا سوچیں کیونکہ غم تو صدا رہنے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جو ان کے دماغ میں جو آپ ان کے وائٹ بورڈ پہ جو لکھے آ رہے ہیں نا کہ میرے تو یہ ہے مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہ ٹھہر جانے ہیں کیونکہ وہاں پر تو وہ کہتے ہیں نا لوگوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا دوسروں کے دماغوں میں تو ویسے ہی پرمننٹ مارکر سے لکھی جاتی ہیں تو کائنڈلی ان چیزوں کو لوگوں سے شیئر کرنا چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں دیکھیں پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے تینکیو سو مچ فور لسننگ میار ویوورز گوڈ بلیس یو اللہ حافظ